بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں محمد عابد ہم پڑھ رہی ہیں سی لینگویج آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈو وائل لوپ ڈو وائل لوپ کیا ہوتی ہے ڈو وائل لوپ ایکزیکیوٹ دا سٹیٹمنٹس as long as the condition remains true ڈو وائل لوپ سٹیٹمنٹس کو ایکزیکیوٹ کرتی رہتی ہے جب تک condition true رہتی ہے لوپ terminates when condition become false لوپ ختم ہو جاتی ہے جب condition false ہو جاتی ہے ادھر ایک پروگرام بنایا گیا ہے آپ سلائٹ پر غور سے دیکھیں دیکھیں a is equal to one اس حصے کو کہتے ہیں initialization وائل لوپ میں یہاں پر وائل لکھا ہوتا ہے ڈو وائل لوپ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے شروع میں کیا لکھا ہوا ہے ڈو اور آخر میں کیا لکھا ہوا ہے وائل وائل کے آگے condition ہوتی ہے ڈو کے آگے condition نہیں ہوتی ہم نے پریویس لیکچرز میں وائل لوپ کو ڈسکس کیا تھا وائل لوپ میں یہ ڈو کا لفظ نہیں ہوتا اس ڈو کی لفظ کی جگہ پر وائل ہوتا ہے اور وائل کے آگے condition ہوتی ہے لیکن ڈو وائل لوپ میں شروع میں کیا لکھا ہوتا ہے ڈو اس کے بعد body of loop ہے اس curly brace سے لے کر اس curly brace تک یہ کیا حصہ ہے یہ پورا portion body of loop کہلاتا ہے اور body of loop کے نیچے لگا دیں یا آگے وائل لکھا ہوا ہے اور وائل کے آگے condition condition کے آگے semi kalan تو ڈو وائل لوپ میں condition کے بعد semi تو یہ ڈو وائل لوپ ایسے لکھتے ہیں تو جب تک یہ condition true رہتی ہے ہم نے یہ لکھا جب تک یہ condition true رہتی ہے یہ loop ایسے iteration چکر لگاتی رہتی ہے ایسے چلتی رہتی ہے ایسے اور جب یہ condition یہ والی condition false ہو جاتی ہے یہ loop terminate ہو جاتی ہے computer next line پر چلا جاتا ہے یہی بات یہاں پر ہم نے discuss کی ہے condition is checked after the body of loop condition جو ہے یہ condition a is less than 5 یہ کیا ہے condition یہ body of loop کے بعد میں check ہوتی ہے اس وجہ سے do while loop کو ہم post test true بھی کہتے ہیں اور while loop میں یہ condition یہ والی condition یہ یہاں نہیں ہوتی یہ body of loop سے پہلے یہاں پر لکھی ہوتی ہے اور while loop کو ہم pre test loop بھی کہتے ہیں next lecture میں ہم اس کو detail میں discuss کریں گے semi column is used after the condition اس condition کے بعد یہاں پر semi column استعمال ہوتا ہے while loop میں نہیں ہوتا do while loop میں ہوتا do while loop must execute once do while loop ایک مرتبہ لازمی execute ہوتی ہے اگلے ہم اس کو ابھی discuss کریں next mostly do while loop is used when advance زیادہ تر do while loop استعمال ہوتی ہے جب iterations کی چکروں کی تعداد advance میں شروع میں معلوم ہی نہ ہو تب جا کر ہم do while loop کو use کرتے ہیں اگر ہمیں iterations کی تعداد advance میں معلوم ہو اس وقت بھی use کر سکتے ہیں لیکن mostly اس وقت جب آپ کو یہی پتہ نہ کتنی مرتبہ repeat کرنا ہے تو شروع شروع میں پروگرام کے شروع میں اس بات کا پہلے سے علم ہی نہ ہو کہ iterations کتنے ہوں گے اس صورتح میں do while loop کو use کرتے ہیں اب اس پروگرام کو explain کر لیتے ہیں پروگرام کی execution main function سے start ہوتی ہے a variable integer type کا int اس کی data type a کی value کیا ہے one working میں کیا لکھا جاتا ہے variable کی value to a variable is key value one working میں لکھ لیتے ہیں اب do پر آئے گا do کے بعد یہاں پر body off loop کے اندھر آ جائے گا print f سے پر print کرے گا a plus plus سے a value 2 ہو یعنی do پر چلا جاتا ہے پھر body off loop کے اندھر آتا ہے اور print f پھر پھر print کر دے گا a plus plus سے a value کیا ہو جائے گی 3 ہو جائے گی پھر condition چیک کرے گا a value 3 ہے 3 less than 5 condition true ہے پھر loop کے start میں do پر چلا ہو گا a plus plus سے a value 4 ہو جائے گی 4 اس کے بعد condition چیک ہو گی condition کیا true ہے 4 is less than 5 condition true loop کے start میں جائے گا body of loop کے اندھر آئے گا پھر کیا کرے گا پاک print کرے a plus plus سے a value 5 ہو جائے گی 5 is less than less than 5 condition false جب یہ condition false ہو جائے گی اس چیز کو ہم بول رہے ہیں condition یہ condition false ہوگی اب loop واپس start میں نہیں جائے گا بلکہ computer next statement ہوگی وہاں چلا جائے گا اور یہ end پر پہنچ جائے گا اور program execution ختم ہو جائے گی تو یہ loop بھی کھا سے start ہو رہی ہے 1 سے کہا تک جا رہی ہے 5 تک اگر یہاں 1 لکھ دیں اور 10 لکھ دیں تو اس کا مطلب ہے 1 سے 10 تک یا 10 سے less تک یعنی 9 تک چلے گی تو یہ loop 1 سے 4 تک چل رہی ہے 5 تک نہیں 5 سے 4 تک تو یہ loop کب تک execute ہوتی رہتی ہے loop یہ loop کب تک چلتی رہتی ہے بار بار جب تک یہ condition true رہتی ہے جب یہ condition false ہوتی ہے loop terminate ہو جاتی یعنی ختم ہو جاتی ہے terminate کا ملوہ ختم ہو جاتی ہے اب ان programs کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں program execution main function start لکھیں do پر آئے گا do سے body of loop کے اندر یہ سارا حصہ کیا ہے body of loop یعنی printf اور a plus body of loop کے اندر لکھے ہوئے تو a value one ہے لکھ لیا do پر آئے گا body of loop میں آئے گا اس printf نے کیا کرنا a value کو print کرا دینا جو کیا ہے one ہے a plus plus a value کیا ہو جائے two ہو جائے two is less than five condition true loop start میں جائے do پر پھر یہاں پر جائے گا a value print کرا دیگا two a plus plus a value 3 ہو گی یاد رکھیں a plus plus a value میں اضافہ ہوتا a value print نہیں ہوتی print f نے کرانا ہوتا ہے تو a plus a value 3 ہو گئی پھر یہاں while پر آئے گا condition check کرے 3 is less than 5 condition true ہے واپس do پر جائے گا اور پھر یہاں پر آئے گا print f کیا کرے 3 3 a plus plus a value کیا ہو جائے 4 پھر condition کو check کرے 4 is less than 5 condition true ہے واپس do پر جائے گا پھر یہاں سے یہاں پر print f پر آئے گا a value 4 print ہو جائے گی 4 print ہو جائے گی اور 4 a plus plus a value کیا 5 is less than 5 condition false جب یہ condition false ہوگی تو واپس نہیں جائے گا program آگے statement پہ چلا جائے گا تو یہ output ہو جائے گی جب تک condition true رہے گی یہ loop up terminate ہوگی جب یہ condition false ہو جائے گی اب دیکھیں یہاں پر یہ same program ہے یہ پر ہم نے a value 1 لکھ ہوئی ہے اور یہ a value 10 لکھ ہوئی ہے باقی تم program same ہے دیکھیں یہ پر a value 10 ہے ہم نے لکھ لیا working میں لکھ لیا ہم نے یہ پر اب یہ پر آئے گا do پر یہ پر آئے گا یہ کیا print کرے گا a value 10 print کر دے a plus plus a value کیا ہو جائے گی 11 ہو جائے گی condition check کرے 11 is less than 5 condition false جب condition false ہوگی تو واپس شروع میں نہیں جائے گا بلکہ اگلی statement یہاں پر آ اور اس کا جواب یہ آئے گا یعنی کہ 10 آ جائے گا اس کا جواب جب پہلی دفعہ ہی condition false ہو گئی تو یہ loop واپس نہیں گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک جو body of loop ہے پہلی دفعہ حالی condition false ہو گئی ہے ایک دفعہ یہ body of loop لازم execute کرے گی یعنی ایکی value 10 ہے پھر یہاں سے چلتے چلتے ایکی value pin کرے گا ایکی value 11 کرے گا تو body of loop ایک مرتبہ لازم execute ہوتی ہے چاہے condition پہلی دفعہ ہی false ہو جائے اگر یہ condition true ہوگی تو بار بار execute ہوگی اور اگر یہ condition پہلی دفعہ false ہو جائے گی تو body of loop ایک مرتبہ چل چکی ہوگی اس لئے ہم یہ کہتے ہیں do while loop must execute once اب یہی بات ہیں ہم working میں دیکھیں سب سے پہلے variable کو initialize کرتے ہیں پھر do لکھتے ہیں پھر یہاں سے لیکھ کر یہاں تک body of loop یہ سارا portion یہاں پر statement لکھے جاتی ہے اور آخر میں while اور condition کے بعد semi column تو first of all loop variable initialize سب سے پہلے loop variable یعنی body of loop سے پہلے do سے پہلے variable لینا جس کی value کو initialize کرنا ہے ہم نے control enter the body of loop and execute all the statements in the body of loop control body do سے ہوتا ہوا in stay body of loop میں enter ہو جاتا ہے اور ان تمام statements کو execute کرتا ہے after condition after that is ke baad body of loop ke baad condition is evaluated this condition کو evaluate kia jata hal kia jata check kia jata ہے if the condition is true اگر یہ start mean do pere chala jata ہے اور kia 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 and execute all the statements in the body of loop اور ان تمام statements execute کرna شروع کر دیتا ہے this process will continue until the condition become false یا تک جب یہ condition false ہو جاتی ہے پھر یہ process loop terminate ہو جاتی ہے computer شروع میں نہیں جاتا بلکہ while condition کے بعد یہاں پر جو اگلی statement ہوتی ہے اس line پر چلا جاتا ہے when condition becomes while the control does not return to the start of loop and moves to the next statement loop کے start میں کرنے کاغذ پر لکھنے اور کاغذ پر working کرنے اس کے بعد computer پر code کر کے اس کی execution کو چیک کرنا ہے اس کی working کو understand کرنا ہے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو subscribe کر دیں اور notification bell پر click کر دیں تا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ